موسیقی لندن کے اسپتال میں نواز شریف کا پی ای ٹی سکین رپورٹ کرسمس کے بعد ملے گی ادھر نواز شریف کے دل کو خون پہنچانے والی شریعان سورج جانے سے ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ اسپتال ذرائع کے مطابق دل میں خون کی روانی برکراہ رکھنے کے لئے کورونری انٹرویشنن کی ضرورت ہے انٹرویشن کا امیاب نہ ہوئی تو بائی پاس کرنا پڑ سکتا ہے ادھر ذاتی مولیش ڈاکٹر ادنان کا رپورٹ کی تصدیق یا تردید سے انکار عدالت نے کہا تھا نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو زمانت میں توسیع دی جا سکتی ہے زمانت میں توسیع کے لئے درخواست حکومت کو جا چکی نونلی کے رہنما عبدالقادر بروش کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو مزید کہا مریم نواز کا معاملہ حکومتی انکار کے بعد دوبارہ عدالت میں چلا جائے گا پہلے بھی بارہا ون ٹائم پرویشن لی جاتی رہی ہے ایک بیٹی کو بیمار باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا آرمی چیف کی توسیع سے مطالق قانون سازی یا اپیل حکومت فیصلہ نہ کر سکی ذرائع کے مطابق آرمی چیف سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیراعظم کی مشاورت جاری ہے ساتھیوں نے معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے سے پہلے اپیل کا مشورہ دے دیا فردوس عاشق اوان کہتی ہے آرمی چیف کا معاملہ کابینہ میں زیرے بحث نہیں آیا پہلی ترجیح پارلیمنٹ ہے قمیتی میں اتفاق رائے نہ ہوا تو پھر دوسرا لائے حامل اختیار کریں گے قانون سازی ہو جائے گی ایکسینشن مل جائے گی تین سال کی اور اچھا یہ آپ خبر دے رہے ہیں میرا اندازہ ہے جی جی خبر کہہ لیں آپ اس کو اور اس پہ قانون سازی ہو جائے گی قانون سازی ہو جائے گی متفقہ قانون سازی ہو جائے گی اپوزیشن بھی حکومت بھی سب حکومت تاروی شیف کی مدت ملازمت کا مسئلہ جنوری دوہزار بیس میں حل کر لے گی نائنٹی ٹیو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے کہ مزبان آر ایپ نظامی نے بڑی خبر دے دی پروگرام میں کہا آگلے ماہ جنرل کمر جاوید باجبہ کو تین سال کی توسی مل جائے گی کچھ لوگ کابینہ میں بھی ایسے موجود ہیں جن پر کرپشن کے چارجز ہیں اور جن کے بارے میں خود خان صاحب کو معلوم ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اچھے مشیر اچھے لوگ اگر ساتھ ہوں تو بہت ساری چیزیں درست ہو سکتی ہیں کیونکہ عمران خان بہت اچھا انسان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کابینہ میں شامل کچھ لوگوں پر کرپشن کے الزامات ہیں عمران خان کو اس کا علم ہے آمی لیاقت نے اپنی ہی حکومت پر بجلیا گرا دی پروگرام ہوت ٹاک میں بولے اچھے مشیر اور وزیر نہ ہوں تو پر وزیراعظم کیا کر سکتے ہیں عمران خان لوگوں کو درست پکڑ رہے ہیں اگر وہ زمانتوں پر رہا ہو جائیں تو کیا کہا جا سکتا ہے وزیراعظم اسمبلی نہیں توڑیں گے آرمی چیف کی توصیح پر قانون سازی ہو جائے گی ہم نے پاکستان میں پورا زور لگانا ہے میرٹ کا سسٹم لے کے آنا ہے سب سے پہلے کوشش کی یہ دوزار انیس میں کہ سٹیبلائز کریں اپنی اکانومی اور انشاءاللہ جو دوزار بیس ہوگا پاکستان ترقی کرے گا آگے بڑھے گا وزیراعظم عمران خان کا ایک بار پھر تمام اداروں کو ٹھیک کرنے کا عظم سرکاری اسپتالوں میں پرائیوٹ جیسی سہولیات دینے کا اعلان پاکستان پوسٹ کی تقریب سے خطاب میں کہا کوشش کر رہے ہیں میرٹ پر تمام اداروں کو ٹھیک کریں مراد سعید کی کوششوں سے پاکستان پوسٹ کھڑا ہو گیا دوہزار انیس مشکل سال تھا دوہزار بیس ترقی کا سال ثابت ہوگا اس میں گرفتار رانہ سنا اللہ کی زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ کا دس دس لاکھ روپے کے دو دو مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم جیسٹس چوہدری مشتاق نے محفوظ فیصلہ سنایا رانہ سنا کی اہلیہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا یقین تھا وہ سرکرو ہوں گے رانہ سنا کو بغیر جرم کے چھے ماہ قید میں رکھا گیا اس کا حساب کون دے گا زمانت پر رہائی اور بریت میں فرق ہوتا ہے پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو بولے رانہ سنا کا ٹرائل چارٹ جنوری سے شروع ہوگا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے اے این ایف ثبوت پیش نہیں کر سکتا تھا پھر دو ساشی کہتی ہیں رانہ سنا کے وکلہ نے عدالتی کاروائی کا بائیک آٹ کیا وہ چاہتے ہیں ٹرائل شروع نہ ہو راجہ بشارت رانہ سنا کی آدم ثبوت پر رہائی کا تاثر غلط ہے شہباز شریف کا رانہ سنا کی زمانت پر اظہار تشکر احسن اقبال کی گرفتاری کی مضمت کہتے ہیں رانہ سنا بے گناہ تھے انہیں انصاف ملا احسن اقبال اماندار اور ذمہ دار سیاستان ہیں نیب متنازع ادارہ بن چکا ہے مسید بولے عدالت بلائے نہ بلائے وہ پاکستان جائیں گے شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا ویڈیو لنک پر اجلاس بھی ہوا سندھ میں سرکاری ملازمتوں پر پابندی خاتم مختلف محکموں میں تیس ہزار سے زائد بھرتیاں ہوں گی بے روزگاروں کو ہر محکمے اور آسامی کے لیے الگ الگ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ایک مرتبہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے کسی بھی نوکری کا حصول ممکن ہوگا مرتضی وحاب کہتے ہیں میٹرک، انٹر اور گریجویشن ڈگری ہولڈرز کے لیے الگ الگ ٹیسٹ ہوں گے پاسنگ مارکس پچاس فیصد نمبر ہوں گے قوم کی جسم کی جاں ملت کا پاسباؤں اور میرے کاروان برسگیر کے مسلمانوں کو الگ وطن دینے والے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ کا آج یومِ ولادت قائد عظم کی عظیم جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان مورزے وجود میں آیا بانیے پاکستان کی سالگیرہ پر آج ملک بھر میں تقریبات ہوں گی پاکستان سبیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرشمس کا تہوار منع رہی ہے مختلف ملکوں میں تقریبات کا سلسلہ جاری لندن میں بھی سڑکوں گھروں اور امارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا گرجہ گھروں اور کمیونٹی سینٹرز میں دعاوں کا سلسلہ بھی جاری ہے محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن پھر مشکو کہ انگلیش کرکٹ بورڈ نے بالنگ پر پابندی لگا دی ای سی بی کے مطابق حفیظ کا بالنگ ایکشن تیس اگست کو کاؤنٹی میچ کے دوران رپورٹ ہوا محمد حفیظ کہتے ہیں خامیوں کے باوجود رپورٹ قبول کرتے ہیں بالنگ کا تدریہ کرانے کو تیار ہے برمنگم میں یوکے فٹنس کے زیر احتمام سال دوہزار انیس میں مختلف فیلڈز میں کامیابیوں کے جنڈے گاڑنے والوں کو ایوارڈز دیے گئے اُبھرتے ہوئے بریٹش پاکستانی باکسر حمزہ شیراز کو بھی دوہزار انیس میں بہترین پرفارمنس پر ایوارڈز سے نوازا گیا اچھے لوگ ہیں پلالا کا کومیڈی شو بڑی تعداد میں شہری محضوظ ہوئے جو اوبرسیز ہمارا جو مزدور ہے جو یہاں سے باہر جاتا ہے محنت کش ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور میں میرا ان سے زیادہ باقی پاکستانیوں سے زیادہ میرا ان سے انٹریکشن ہے میرا ان سے رابطہ زیادہ رہا ہے ماضی میں تو میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ اپنے فیملیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں کئی دفعہ سال میں ایک یا دو دفعہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو ملتے ہیں ماں باپ کو ملتے ہیں کئی دفعہ ایسی ایسی بھی کئیوں کی نوکری ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں صرف عید کے اوپر وہ بھی ایک عید پہ ان کو موقع ملتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کا بچوں سے ملنے کا تو جو بھی اتنی محنت کرتا ہے پہلے تو اپنے اپنے گھر کو چلانے کے لیے یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں لوگ اور پھر جو وہاں سے کمائی کر کے جب وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پیسے کے اوپر آج پاکستان چل رہا ہے یہ جو رمیٹنسز بھیجتے ہیں ہمارے مزدور جو باہر کام کرتے ہیں اور جن مشکل حالات میں کرتے ہیں میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ کئی دفعہ بڑی چھے چھے آٹھ ہٹ مزدور ایک کمرے میں نین بھی پوری نہیں ان کی ہوتی دو دو نوکریان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے اور پھر ائرپورٹ پہ ان کے کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں تو ان کی اس ملک کو خاص میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور وہ قدر ہم نہیں کرتے تھے بڑی yetھر چاہیے